بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جب میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے کھاوسے کی ریسپی یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے چاٹ اور دھئی بڑو کو آپ لوگ بلکل بھولی جائیں گے اس کو بنا کے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بونلیس چکن لیے آپ لوگ اپنے گھر کے حساب سے لے لینا جتنے لوگوں نے کھانا ہے میں نے جو ہے وہ ون کیجی بونلیس چکن لیے اس کے اندر جنجر گارلک ڈال دیا اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر یوگرٹ ایٹ کیا ہے اب ہاف ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر یعنی لال مرچ کا پاوڈر ایٹ کرنا ہے اس کی بجائے آپ لوگ کشمیری لال مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں پیپرکا بھی اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایٹ کرنا ہے ان سب کو آپ نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے ایک کھلے پین میں تین ٹیبل سپون آئل لیا اور جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اسے ایٹ کر لینا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس کے بعد اسے ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے یعنی چکن جو ریڈ ریڈ دکھ رہی ہے ابھی وہ وائٹ ہونے لگ جائے اس کے بعد تین چوپ ٹومیٹوز اس کے اندر یعنی ٹیماتر ایٹ کرنے ہیں چوپ ہوئے ہوئے بلکل گرائنڈ ہوئے ہوئے وارٹری نہیں چوپ ہوئے ہوئے وہ ایٹ کرنا ہے اور اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تو چکن ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد جب ہم کھولیں گے تو اس کا پانی خوشک ہو چکا ہوگا اور اسے ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب تین سے چار جھوے جو ہے وہ جنجر کے اور تین سے چار جو ہے وہ گارلک کے ہم لوگوں نے بلینڈر میں ایٹ کرنے ہیں تین گرین چلیز ایٹ کرنی ہے اگر بہت تیز گرین چلیز ہیں تو آپ دو ایٹ کرنا ون سمال انین ایک سمال جو ہے وہ پیاز لینا ہے اسے کٹ کے ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون زیرے کا ایٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر چار ٹیبل سپون دہی کے ایٹ کرنا ہے ابھی میں اس کے اندر بیسن ایٹ نہیں کر رہی ہوں اب دوبارہ سے تین ٹیبل سپون یوگرٹ کے لینے ہیں دہی کے اس کے اندر تین ٹیبل سپون بیسن کے ایٹ کرنے ہیں اور اس مکسچر کو مکس کر لینا ہے جو پہلے ہم نے مکسچر بنایا تھا اس کے ساتھ اچھے سے اب کسی بھی پین میں اس مکسچر کو ایٹ کرنا ہے اور فلیم بلکل آپ لوگوں نے ہائی نہیں رکھنی فلیم جو ہے لو میڈیم ہوگی اور جو ہے اس کے بعد اسے ہم نے ہلانا شروع کرنا ہے اسے بلکل نیچے سے لگنے نہیں دینا اچھے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گڑا ہو جائے اب اس کے اندر سپائس ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک کا لیا ہاف سے تھوڑا سا میں نے زیادہ لیا ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاودر بس اس کے اندر صرف یہی ڈلے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈلے گا کیونکہ آلریڈی گرین چلیز ہم لوگ ڈال چکے ہیں تو اس وجہ سے پھر بہت سپائسی ہو جائے گا اب اس کو ہم ہلاتے رہیں گے تو یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں یہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے اب آتے ہیں سپیگٹیز کی طرف میں نے پانی لیا ہے کسی بھی پین میں کھلے پین میں اس میں ون ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کیا جب پانی اُبلنے لگ جائے گا اس کے اندر ہم سپیگٹیز ایٹ کریں گے سپیگٹیز میں نے توڑ کے نہیں ڈالے میں نے اسی طرح ہی ڈالے ہیں تو یہ اسطح اسطح نرم ہو کے اندر کی طرف چلے جائیں گے تو سپیگٹیز کو اس طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک نہ ہو جائیں اس طرح اچھے سے ہم لوگ اس کو ہلائیں گے اور جو ہے اس کے بعد جب یہ اُبل جائیں گے اور سپیگٹیز ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو چھان کے تھوڑا سا میں نے آئل بھی ایٹ کر لیا آئل ایٹ کرنے کا یہ ہے کہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سٹک نہیں ہوں گی تو سپیگٹی بھی ہماری ریڈی ہو گئی اب میں اس کا پانی چھان کے نکال لوں گی الگ سے اب اس کو سرف کرنے کی باہر ہی آئی ہے سرف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جس طریقہ جس میں بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سرف کرنا ہے جس پین میں یا کسی بھی چیز میں اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ سپیگٹی ایٹ کریں گے جتنی بھی سپیگٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے وہ سپیگٹی آپ لوگ اس کے اندر ایٹ کر لیں گے سب سے پہلے اب جو کڑی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے میک شور ہونا چاہئے کہ سب کچھ گرم ہو تاکہ جن کو آپ سرف کر رہے ہیں ان کو کھانے میں بہت اچھا لگے تو کڑی بھی ہماری گرم تھی ابھی میں نے اس طرح پہلے میں نے سائیڈوں پر ڈالا پھر میں نے بیچ میں بیچ میں تھوڑا کم ڈالا سائیڈوں پر تھوڑا سا زیادہ کڑی کو میں نے ڈالا ہے اب اس کے اوپر ہم چکن ایٹ کریں گے جو ہم نے بنائی تھی اب گارنشنگ کے لیے دھنیا پودینہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اب اس کے اوپر میں نے یہ والے چپس ڈالے ہیں میکس کے میکسکن چلی مجھے پسند ہیں اس وجہ سے میں نے ڈالے ہیں آپ لوگ کوئی سے بھی چپس ڈال سکتے ہیں یا جو وہ چاٹ کے اوپر پاپڑری ڈلتی ہے وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میں نے تو یہ والے چپس ڈالے تھے آپ لوگ کوئی سے بھی چپس ڈال دیں یہاں پر یو اے ای میں امان چپس ملتے ہیں وہ بھی بہت مزہ آتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کرش کر کے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ چپس جو ہیں وہ مرضی آپ لوگ کی اپشنل اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے مجھے تو خیر بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اگر آپ لوگ کو چاٹ اور دھئی بڑے بہت پسند ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا دکھنے میں یہ جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں یہ اتنے ہی مزے کا تھا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیں گا میری ریسپی کیسے لگی اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو اور اللہ حافظ